ان کے لب رنگی کی یہ تھا بڑے تھی کہ جس نے عزیزہ نے حمد جی معلوم کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ٹکنے دکھنے چاہیے نہیں دکھنے چاہیے بہت سے لوگ کپڑے کو موڑ لیتے ہیں بہت سے لوگ پینڈ کے پیچے نہیں موڑتے ٹکنے ڈھکتے ہیں تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے تو دیکھیں ٹکنے کے تعلق سے کوئی بھی ایک حدیث ضعیف سے ضعیف بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ سراحت کے ساتھ کہا گیا ہو یا اشارتاً بھی کہا گیا ہو کہ اگر حالت نماز میں ٹکنے نہیں دکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی یہ جاہلوں نے اپنی جہالت کو سماج کے اوپر تھوپ رکھا اور یہ رواز میں بات عام کر رکھی ہے کہ اگر ٹکنے دکھنا نماز میں ضروری ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی ٹکنے دکھنے کا تعلق نماز سے ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے کو متلکن ٹکنے کھلے رکھنا یہ سننا تھے کپڑے میں اور کھلے سے مراد صرف ٹکنے کھل جانا کافی ہے آدھی آدھی پندلی یا اس سے زیادہ اوپر کرتے کو کر لینا پیجامے کو یہ جہالتیں تو ایسی صورت میں نماز پر کوئی کراہت نہیں آتی کہ اگر ٹکنے نماز میں ڈھکے ہوئے بھی ہوں اب بہت سارے لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری کے اندر کے مطلب جو ٹکنے سے نیچے ہوگا کپڑا رٹکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا لہٰذا نماز میں مرد لو ارے بھائی اپنی جہالت کو ذرا سائیڈ میں رکھ کر ایک سوال یہ بتاؤ کہ اگر وہ کپڑا ٹکنے سے نیچے رکھنے پر جہنم میں جائے گا تو صرف نماز کی حالت میں اسے جہنم سے بچا لو نماز پڑھنے کے بعد واپس کیوں کھول لیتے ہو یا تو مطلق نہیں اس کو منا رکھو جہنم میں جائے گا نماز کے بعد اس کو واپس جہنم میں کیوں بھیجتے ہو اور بھیجتے ہو تو صرف ٹکنوں سے نیچے کا کپڑا کیوں بھیجتے ہو پورے کپڑے اتار کے جہنم میں ڈال دو یا کسی غریب کو صدقہ کر دو تو ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر اگر اس کو لپیٹ لیں گے تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور نماز کے بعد اس کو کھول کے واپس جہنم میں بھیج دو ٹکنے کھولنے کا حکم مطلقا سنت ہے اور تکبر کے ساتھ یہ حرام ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سے ٹکنے جو ہے ڈھکے ہوئے تو اس کو آپ یہ کہو کہ وہ گناہگار ہے یہ پہلے معلوم کیا جائے گا کیا اس کا یہ انداز تکبرانہ ہے یا نہیں ہے صرف ودگمانی سے کام نہیں چلے گا اور اگر ٹکنے کھولنے کا حکم جو حدیث پاک کے اندر ہے وہ صرف نماز میں تو ہے ہی نہیں بلکہ نماز اور غیرے نماز دونوں ہی میں نماز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نماز ٹکنے دھکنے کے بعد نہیں ہوگی ایک اندازہ اب اس چیز سے لگائیں کہ جو چمڑے کے ذراب پہنے جاتے ہیں جس کے اوپر مسا کیا جاتا ہے اس موزوں سے بھی تو ٹکنے دھک جاتے ہیں اگر نماز میں ٹکنے ہی کھولنا ضروری ہوتا تو وہ موزے پہننے کے بعد ٹکنے دھکنے کے بعد کس طرح نماز ہو جاتی کپڑا موڑ کر ٹکنے نہیں کھولے جائیں گے بلکہ کپڑا جس حال پہ اس کو چھوڑ دیے جائے کپڑے کو ہر طریقے سے گرس نہ یہ نماز کے اندر بلکل بھی درست نہیں ہے ایسی نماز واجب ہو لی آدھا ہے ان نمازوں کو پھر سے دھوڑا جائے گا یہ لوگوں نے صرف ایک جہالت چلا رکھی ہے کہ ٹکنوں کو کھولو نماز نہیں ہوگی اور ٹکنے کھولتے ہیں تو صرف نماز میں کھولتے ہیں نماز کے بعد واپس وہ کپڑا جہانم میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو ٹکنے ڈھکے بھی رہیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی بلکہ کپڑا موڑنے سے نماز مکروے تحریمی ہوگی وہ نماز ہوگی نہیں جو کپڑا سمیٹ کر خاص طور سے پانچے سمیٹ کر پڑی گئی ہو آستین ایک ٹائم کو یہ ہو سکتا ہے کہ آدھی کلائی سے اگر کم ہے یعنی کسی نے کف کے ایک یا دو بل آستین کے سمیٹ لیے تو لپیٹ لیے اوپر فولڈ کر لیے تو اس میں تو نماز ہو جائے گی مکروہ نہیں ہوگی مگر پینڈ کے پانچے سے تو بلکل نماز مکروے تحریمی ہوگی کہ خلافہ رواز یہ جو یہ کپڑا پہنا جاتا ہے اور اس میں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ نماز ہمیں اگر ٹکنا ڈھکیں گے تو کوئی کرہات پیدا ہوگی نماز بلکل اس کی ٹکنے ڈھکنے کے بعد بھی درست ہوگی ٹکنے کے بعد بھی درست ہوگی ٹکنے کے بعد بھی درست ہوگی